اسلام علیکم دوستوں کے حال ہیں ٹک ٹاک امید کرتا ہوں تمام دوستیگوں کے جی جناب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹین سپورٹس لائو اور میں ہوں فراس علی تو جی جناب آپ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے سٹی پیل دوزار دیس کا تیروہ میچ آپ سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے تو اس کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو یہ میچ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایڈین دو فرنچائزز کے درمیان ہو رہا ہے یعنی کہ نائٹ رائیڈز اور آر 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 راجستان روائلز اور کلکتہ نائٹ رائیڈز کی جو فرنچائزیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں یہاں پہ تو ان کا یہ میچ ہو رہا ہے تو اس کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو لیکن اس سے بہلے آپ نے کام کر لینا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبارے کیونکہ کرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن اب تک پہنچتا رہے گا تو جناب اغاث کر لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں سی پیل دوزار دیس کے تیروہ میچ کی یہ میچ کہلا گیا ہے جناب بار بیڈو رائیڈز اور ٹرنڈی گو نائٹ رائیڈز کے درمیان تو ٹاوس کی بات کر لیتے ہیں ٹاوس جیتا جناب بار بیڈو رائیڈز کے کپتان نے اور انہوں نے ٹرنڈی گو نائٹ رائیڈز کو بیٹنگ کی دعوت دی ٹرنڈی گو نائٹ رائیڈز نے مقررہ بیس عوروں میں ایک سو پچانوے رن بنائے اور ان کے پانچ کلاری آؤٹ ہوئے اور اب بات کر لیتے ہیں ٹرنڈی گو نائٹ رائیڈز کے بیٹسمنوں نے بیٹسمنوں کی تو ٹرنڈی گو نائٹ رائیڈز کی جانب سے مارٹن گپٹل نے بڑی زبردست بیٹنگ کی اٹھاون گیندوں میں سینچری سکور کی اور وہ نوٹ آوٹ گئے کیرن پولارڈ نے چیالیس رن بنائے بتیس گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور مارک ٹیل نے ستائیس رن بنائے امیس گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو یہ تھی جناب ٹرنڈگو نائٹ رائیڈرز کے بیٹسمنوں کے اپ ڈیٹ اور اب بات کر لیتے ہیں باربیڈو رائلز کے بولرز کی تو جناب باربیڈو رائلز کی جانب سے جیسن ہولڈر نے چار عوروں میں انتالیس رن دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا رول آف فنڈا موہا نے چار عوروں میں بتیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور کیس احمد نے چار عوروں میں انتالیس رن دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا یہ تو جناب یہ تھی باربیڈو رائلز کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جواب میں باربیڈو رائلز کی ٹیم یہ ایک سو چھانوے رنز کا ٹوٹل چیس نہ کر پائی اور بارہ اشاریہ ایک اوور میں صرف اور صرف ایک سٹھ رنز بنا کے آل آؤٹ ہو گئی بڑی جو ہے وہ بری پرفارمنس دی باربیڈو روائلز کے بیٹسمنوں نے اور اچھی پرفارمنس دی ٹرنڈگو نائٹرائیڈس کے بولرز نے تو یہ میچ جو ہے وہ ٹرنڈگو نائٹرائیڈس نے بڑے مارچن سے چیت لیا ہے جی تو اب بات کر لیتے ہیں باربیڈو روائلز کے بیٹسمنوں کی تو باربیڈو روائلز کی جانب سے جیسن اولڈر نے چودہ رن بنائے پندرہ گیندو کا انہوں نے سامنا کیا رومن پال نے دیسرن بنائے سات گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور کیس احمد نے بھی دیسرن بنائے نو گیندو کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے تو یہ دی جنب باربیڈو روائلز کے بیٹسمنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کر لیتے ہیں ٹرنڈیگو نائٹرائیڈس کے پولرز کی تو جناب ٹرنڈیگو نائٹرائیڈس کی جانب سے وقار سلام نے بڑی زبردست بولنگ کرائی تین آشاریہ ایک اوروں میں چودہ رندے کے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اندرے رسل نے دو اوروں میں تیرہ رندے کے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اکیل حسین نے چار اوروں میں سولہ رندے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا یہ تھی جناب ٹرنڈیگو نائٹرائیڈس کے پولرز کی اپ ڈیٹ جواب میں جناب ٹھنڈریگو نائٹ رائیڈرز نے میچ جیت لیا ہے 133 رنز کے بڑے مارجن سے میچ جیت لیا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں پلیئر آف دا میچ کی تو جناب پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ ملا ہے مارٹن کوپٹل کو بڑی زبردست انہوں نے بیٹنگ میں پرفارمس دی اور بڑی اچھی سینچری سکور کی سوران انہوں نے بنایا 58 گندو کا انہوں نے سامنا کیا جناب پلیئر آف دا میچ مارٹن کوپٹل جناب یہ تھی سی پیل دوہزار دیس کے تیرہویں میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو سے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دعا دیں کیونکہ کرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی اگر آپ تک پہنچتا رہے گا جناب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ